اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں کافی دن ہو چکے ہیں سوالوں کے جوابات انہوں کا سلسلہ ذرا بند تھا اب انشاءاللہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بہن سمیہ نے کیا ہے کہتی ہے اسلام علیکم افتی صاحب کونسا فاؤنڈیشن حلال ہوتا ہے اس کے بارے میں رہبری فرمائے دیکھئے میک اپ جو استعمال کیا جاتا ہے عورتیں جنہیں استعمال کرتی ہیں ان میں بہت ساری چیزیں پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جو حلال چیزوں سے بنائے جاتے ہیں بہت سارے پروڈکٹس حرام چیزوں سے بنائے جاتے ہیں ان میں حلال اور حرام چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے تو جو جو چیزیں جو جو پروڈکٹس جو جو فاؤنڈیشن حلال چیزوں کو ملا کر بنائے گئے ہیں ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا آپ کے لئے حلال ہے اور جن چیزوں کے اندر ناپاک اور حرام چیزیں مکس کی گئی ہیں جن کو باقاعدہ پیکٹ کے اوپر اور جو آپ کے پروڈکٹس رہتے ہیں ان کے اوپر تحریر بھی کیا ہوتا ہے تو آپ خود غور و فکر کر لیں بہت ساری کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کے لسٹ کے اندر ہی آپ کی مطلوبہ چیزوں کے نام ہوتے ہیں اور ان پر لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کونسی چیز ملی ہوئی ہے تحقیق کرنے پر خود آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں حلال اور حرام چیزیں ہیں ناپاک چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ آپ خود تحقیق کر کے استعمال کر سکتی ہیں اگلا سوال محمد دانی صاحب کا ہے کہتے ہیں اسلام علیکم اکتی صاحب ایک بات پوچھنی تھی کہ ناک سے خون آنے کے بعد کیا عوضو توڑ جاتا ہے جی بالکل ناک سے اگر آپ کا خون نکلا ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ کا عوضو دور جائے گا واسف فیصل کا سوال ہے اسلام علیکم اکتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج کل پرائز باؤنڈ آج کل پرائز باؤنڈ نکلے ہوئے ہیں جو پرائز باؤنڈ لیے جاتے ہیں اور اگر اس پر انعام وغیرہ نکل جاتا ہے تو کیا وہ انعام ہم لے سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے یہ جو پرائز باؤنڈ ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت کرنا اگر آپ نے خرید لیا ہے اس کے اوپر کچھ آپ کو انعام ملا ہوا ہے تو انعام بھی آپ نہیں لے سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کی خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کھلا ہوا جوا پائے جاتا ہے سود پائے جاتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں تو پرائز باؤنڈ آپ کے لئے بلکل جائز اور درست نہیں ہے اس سے آپ کو بھشنا ہے شاید خان کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹوائلٹ سے آنے کے بعد ہاتھ سابون سے دھونا ضروری ہے کیا بلکل نہیں بھائی جب آپ واشروم سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے کے پہلے جو آپ کام کرتے ہیں وہی پر آپ کے ہاتھ ساف ہو جاتے ہیں آپ نے پیشا کیا پاکھانہ کیا اس جگے کو جہاں دھو رہے تھے یہ آپ کے پاس پانی کا لوٹا ہے اس سے آپ جگے کی صفائی کر رہے تھے تو چونکہ پانی اوپر سے آپ ڈاڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے جگے کی صفائی کر رہے ہیں تو آپ جس جگے کو صاف کرنا چاہتے تھے تو وہ تو صاف ہو چکی آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ وہ جس پاک ہو چکی ہے صاف ہو چکی ہے تو جب آپ نے ہاتھ سے اس جگہ کو دھویا تو وہ جگہ بھی صاف ہو گئی اور یہ جو آپ کے ہاتھ تھے نا یہ بھی ہاتھ صاف ہو چکے ہیں اب باقاعدہ اس کو سابون سے اور کسی اور کیمیکل سے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لئے اب بہر آجت ہاں یہ سنت یہ مستقل طور پر سنت ہے کہ جب آپ واشروم سے باتروم سے بہر آتے ہیں تو آپ کو ہاتھ دھو لینا ہے یہ سنت ہے چاہے آپ کے ہاتھ پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو اگر نجاست لگی ہو تو چونکہ دھونا ضروری ہے اگر نجاست نہیں بھی لگی ہے تو سنت کو فالو کرتے ہوئے باتروم سے بہر آنے کے بعد آپ کو ہاتھ دھونا ہے اور اس دھونے کے اندر ضروری نہیں کہ آپ کسی کیمیکل کا اور سابون کا اور شیمپو کا یوز ہی کریں ساحل پڑان صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹوائلٹ سے ٹوائلٹ سے دو نمبر سے فریش ہونے کے بعد بہر آنے پر میں اپنے ہاتھ کوہنی تک دھو لیتا ہوں تو بھی نہیں بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے ٹوائلٹ میں جانے کے بعد کوہنی تک آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے اور نہیں ملووث ہوتے ہیں آپ نے جن چیزوں کو یوز کیا ہے خود آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آپ کی جو ہتیلی ہوتی ہے اس ہتیلے میں سے بھی جو آپ کے خاص انگلیاں ہوتی ہے اور انہی پانچ انگلیوں میں سے بھی تمام انگلیاں نے دو تین انگلیاں آپ کے نجاست کو در کرنے میں استعمال کی جاتی ہے تو پھر پورا ہاتھ کھونیاں تک دھو لینا یہ ایک عقل مندی کے بات نہیں ہو سکتی ہے سید خالق کہتے ہیں اسلام علیکم حضرت میرا ریڈی میٹ کلوز شاپ ہے اس کا نام تجویز کریں دیکھیں بھائی آپ کو خود اپنی دکان کا نام رکھنا ہے اور جو بھی شاپ آپ کی ہے چاہے کلوز کی ہو موبائل کی ہو اور کوئی بھی چیز ہو آپ جو دکان کھوڑ رہے ہیں تو پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ آپ کی دکان میں جو مٹیریل ہے جو چیزیں آپ سیل کرنا چاہتے ہیں انہیں سے ملتے جلتے ناموں کو رکھیں تاکہ جب یہ آپ کا کارڈ ہمارے پاس آئے تو دیکھتے ہی مجھ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بھائی آپ کی کلوز شاپ ہے اور آپ یہاں پر فلا فلا قسم کے کپڑے ملتے ہیں لیکن آپ کی کلوز شاپ ہے اور وہاں پر آپ نے ایسا نام رکھ دیا جس سے سننے والے کو اس طرح پتا چلتا ہے جیسے آپ نے لگ دیا سنتور تو سنتور چونکہ عام طور پر سابون کے ایک نام مشہور شابون ہے اس کا نام لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے ان کے دماغ کے اندر سابون ہوتی ہے تو سنتور جب آپ نے اپنے دکان کا نام رکھا تو جیسی ہمارے ہاتھ میں آپ کا کارڈ آئے گا تو یہ سمجھ میں آگا کہ شاید آپ کی ساب کی یا پھر سابون وغیرہ دکان ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی دکان سے یا آپ کے دکان کے کاروبار سے آپ کے کاروبار سے جو چیزیں میل کھاتی ہیں اس طرح کا نام آپ بلکل رکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ بلکل شورٹ سے نام رکھیں بہت لمبے چھوڑے نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب نام بہت بڑا ہوگا تو پھر لوگوں کو یاد رکھنا بھی دشوار ہو جائے گا لوگ اس کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں گے اور اپنی آپ کی جو دکان تھی وہاں پر ان کی ریچ نہیں ہو سکے گی سلیو آف اللہ کہتے ہیں السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میں پیشا کے بعد استنجا کر رہا تھا تو تھوڑا پانی میرے ٹراؤزر پر لگ گیا میں نے سوچا کہ اس پانی میں پیشا مل گیا ہوگا کیونکہ میں پانی شرمگاہ پر ڈاڑ رہا تھا پر ٹراؤزر پر بھی لگ گیا پھر میں نے اس جگہ پر تھوڑا پانی ڈالا پھر کچھ دیر بعد اس جگہ پر میں نے اپنی زبان لگائی تو مجھے کوئی اثرات نہیں ملے ہو سکتا ہے کہ پہلے اس پر ناپا کی لگی ہو پھر پانی رہ گیا ہو وہاں پہ کیا مجھے اسے دھونا پڑے گا نیز یہ فرما دیجئے کہ میرے لئے کیا حکم ہے آپ کے لئے حکم یہ ہے کہ آپ ایسی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دینا چھوڑ دیں پہلی چیز آپ کی لئے یہی ضروری ہے کیونکہ جتنی باتیں آپ نے تحریر کی ہے اس سے صرف یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے خیالات ہے آپ کے گمان ہے آپ کی سوچ ہے اگر واقعیت نہیں آپ کی سوچ ہے آپ کی گمان ہے تو ان باتوں کو چھوڑ دینا اور اگنور کرنا ہی ضروری ہے اور اگر حقیقت سے اس کا کچھ میل ہے اگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ کی اتنی جگہ جتنے کپڑے کے اندر مان لیجی اتنی جگہ پر نجاست لگی تھی پیشاب لگا تھا پہنے ڈال دیجئے ساف ہو گیا بہت زیادہ اس کے اندر ٹینشن لینے کی اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے زینب کہتی ہیں سلام علیکم میرا ایک ڈاؤٹ رہتا ہے میرے سامنے کوئی ٹولیٹ میں جاتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے جلدی سے واپس آ جاتا ہے تو مجھ کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاہر یہ آدمی پاک نہیں ہوا ہوگا دیکھئے واش روم میں جانے کے بعد ضروری نہیں کہ آدمی وہاں پر آدھا گھنٹہ اسپین کریں لوگ اپنے ضرورت کے اعتباسے جاتے ہیں جس کا پیٹ جتنا جلدی ساف ہو جاتا ہے اتنے جلدی باہر نکل جاتا ہے یہ کام دو میٹ میں تین میٹ میں بھی ہو سکتا ہے تو باقیدہ آدھا آدھا گھنٹہ پندرہ پندرہ منٹ اس کو اندر ٹھہرنے کے اور صفائی کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی جو تینکنگ ہے ایسے شخص کے بارے میں یہ تینکنگ غلط ہے آپ کسی بھی آدمی کے بارے میں بینہ تحقیق ایسی بات سوچ نہیں سکتی ہے لیکن واقعی طرح اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے سمجھ میں آنے کے صورت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے کپڑے میں نجاست لگ گئی اس کے کپڑے سے نجاست کی اسمیں لارہی ہے تب آپ اس آدمی کو ناپاک سمجھ سکتی ہے ورنہ اس کے علاوہ صرف اس کے جلدی فارغ ہو جانے کی وجہ سے آپ اس کو ناپاک نہیں ٹھہرا سکتی ہیں سید اظہر علی کہتے ہیں حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں ہر چیز میں وہم ہوتا ہے کپڑے پاک کرتے وقت بھی غسل کرتے وقت بھی عضو میں بھی اور خاص طہارت میں جب استنجا کرنے کے بعد اڑتے ہیں تو شرمگاہ پر کچھ کچھ بوندے آ جاتی ہیں اب یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ وہ پیشاب کے قطرے ہیں یا پھر پانی کے بوند ہیں صرف اس طرح سے ہر وقت شق میں نکل جاتا ہے نماز بھی کئی بار چھوٹ جاتی ہے یہ آپ کی نماز چھوڑنی کی جو عادت ہے یہ غلط ہے نماز انسان کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوتی ہے یہ جو آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے اس پاکی اور نا پاکی کے ڈاؤٹ کو لے کر تو یہ کام ہی آپ کی زندگی کا غلط کام ہو رہا ہے تو بہت زیادہ ڈیفیکل کی کام نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ کو شک ہو رہا ہے تو شک کے پیشے آپ کو چلنا نہیں ہے جس چیز کا یقین ہو رہا ہے اس یقینی بات کو ہی آپ کو سمجھنا ہے اسے کے مطابق عمل کرنا ہے آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو دو چار آٹھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر عضو اور غسل کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہاں پر بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا گیا تھا کہ آپ کسی بھی چیز کو نا پاک کب سمجھ سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کو پاک کب سمجھ سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس کسی چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں بہرحال جو جو آپ کو شک ہو رہا ہے اس شک پر عمل کرنی کی کسی بھی شخص کو اجازت ہوتی نہیں ہے جو چیز یقینی ہے اس یقینی بات پر عمل کریں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نا پاک ہے تو نا پاک اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز شروع گئی تو ٹوٹ گئی اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ پاک ہے تو کر پاک ہے تو بہرحال یہ کام یقین پر چلتے ہیں شکوک و شبہات اور صرف وحم و خیالات کے مطابق عمل ہرگز نہیں کیا جاتا ہے سمیر احمد کہتے ہیں اسلام علیکم افتی صاحب اپیسوڈ نمبر دو سو سات میں میرا کمنٹس ہے رہنمائی فرمائی جی انشاءاللہ ضرور جب بھی آپ کا جو سوال ہے وہ ہماری نظر کے سامنے آ جائے گا تو ضرور اس کا جواب دیا جائے گا عظیم و این کہتے ہیں اسلام علیکم افتی صاحب میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اوپر والا کہنا یا پھر ایسے عقیدہ رکھنا کفر ہوتا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک اوپر ہے یا پھر ہر ہر جگہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو سنت سے پاک ہوتے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے دیکھئے اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو جگہ سنت جہاد ان تمام چیزوں سے پاک ہے اللہ تعالی کی صفات میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان میں ہے یا یہ دیکھ رہے کہ جہاں پر بھی آپ اپنے موں کو پھیر دوگے وہاں پر تم اللہ تعالی کو پاؤگے تو یہ جو ایسی الفاظ ہے قرآن کریم میں جو آپ کو سننے کو ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیلئے صفت بلا قیفیت ثابت ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا چہرہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں تو یہ بینا کسی قیفیت کے ہے اللہ اوپر ہے یہ بینا کسی قیفیت کے ہے اللہ عرش پر ہے یہ بینا کسی قیفیت کے یہ جو قیفیت ہے اللہ کیسے بیٹھے ہیں اللہ کیسے متمکن ہے اس کو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے خیال کے مطابق ڈھال نہیں سکتے ہیں بس یہ ایسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جیسے اس کی شان ہے اس طرح آپ کو سمجھنا ہے لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ اوپر والا ٹھیک ہے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اوپر والا یا پھر آسمان اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اس طرح کہنے کی وجہ سے شرک اور کفر لازم نہیں آئے گا کیونکہ عام طور پر جب آدمی بولتا ہے کہ اوپر والا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آپ بیان کرتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کے ذہنوں میں یاقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ہم جیسے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں تو وہ ایسا اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن میں ہوتی نہیں ہیں بس یہ اوپر والا ہے یا کہتے ہیں تو ایسا کہنا جائز ہے ناجائز اور حرام نہیں ہے اس کی وجہ سے شرک اور کفر بھی لازم نہیں آتا ہے سید ریحان کہتے ہیں سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ ناپا کپڑا صرف ناپا کپڑا صرف سے دھونے کے بعد دو مرتبہ کھنگالنا کھنگالنے کے بعد ایک مرتبہ ایک دو منٹس تک بالٹی میں رکھنا پھر اس کے پاس جاری پاری کرنا اس کی وجہ سے ہمارا کپڑا پاک ہوتا ہے یا نہیں دیکھئے ناپا کپڑے کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک پانی کے ذریعہ آپ کے پاس جو پاک پانی ہے یہ آپ کے پاس ایک بالٹی ہے اس میں آپ نے پاک پانی ڈالا ہوا ہے یہ کپڑا آپ کا ناپا کہ اس میں آپ نے ڈال دیا ڈالنے کے بعد یہ بہتر ہو گیا تو اس کے اوپر جو گندگی تھی جو نجاست تھی اس نجاست کو آپ نے خارج کر دیا پھر کپڑے کو آپ نے نچھوڑ لیا اس پاری کو پھینک دیا پھر واپس سے دوسری مرتبہ اس بالٹی میں پانی ڈالا پھر اس کپڑے کو اس میں ڈال دیا پھر اچھی طرح اس کو آپ نے نچھوڑ لیا پھر تیسری مرتبہ میں بھی آپ نے یہ کام کیا تو تینوں مرتبہ میں کرنے کی وجہ سے آپ کی کپڑے پر جو بھی نجاست تھی جو بھی گندگی تھی وہ سب پاک ہو گئی ہے اگر آپ نے ایسا کیا کہ ایک مرتبہ آپ نے اسے پانی ڈال دیا اس پر جو نجاست تھی جو گندگی تھی اس کو دھویا اور بعد میں اسی کے بالٹی کے اندر آپ نے ڈال دیا اور اوپر سے آپ نے نل کو چلا دیا نل سے پانی گر رہا ہے اور آپ کے بالٹی سے پانی نکل نکل کر بہتا چلا جا رہا ہے جب آپ کو پکا یقین ہو گیا ہے کہ میرے کپڑے پر جو بھی نجاست تھی وہ نجاست ختم ہو گئی اس کی سمیل ختم ہو گئی اس کا جو کلر تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے تو اب یہ چونکہ جاری پانی میں دھونے کے حکم کی وجہ سے اب اس کو نچوڑنا ضروری نہیں ہوگا جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا ہے سمیر ان کا سوال یہ ہے کافی طویل سوال ان کا ہے یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ نے جتنی تفصیل لکھی ہے اس پوری تفصیل سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس وہے میں ہیں کہ شاید آپ کے اوپر بشپن میں یا جب بھی آپ نے کوئی چیز ذہن میں رکھی تھی کہ یہ چیز مشکو کرنی ہے فیوچر میں وہ چیز آپ کر سکتے ہیں اس کام کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاور آپ کے پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کی آزادی آپ کے پاس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں جو آپ نے بات اپنے ذہن میں رکھی تھی یہ آپ بھی ایک نیت تھی یہ فلا فلا کام کرنا ہے جو بھی آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کے مطابق آپ نے ایک نیت کا رکھی تھی کہ مجھ کو کام کرنا ہے فیوچر میں اگر آپ کو اس کام کرنے کی صلاحیت میسر ہو گئی میسر ہو گی تو آپ کو کام کر لیجئے اگر میسر نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کام آپ پر واجب نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ نے صرف نیت کی ہے اپنے آپ پر اس کام کو آپ نے لازم نہیں کیا ہے بس اتنے سوالات اس کے علاوہ اور جو سوالات رہیں گے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ضرور بیان کی جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عامل کی توفیق بخشے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ